دوستو جیسا کہ ہم ڈیزائن کے حوالے سے کافی ڈیٹیل میں ڈسکشن کر چکے ہیں تو اب ہم بات کریں گے گرافک ڈیزائن کے حوالے سے ہم یہ جانتے ہیں کہ ڈیزائن فنکشنالٹی کے بغیر ادھورہ ہے تو ظاہر اسی بات ہے گرافک ڈیزائن کا بھی کوئی فنکشن تو ہوگا گرافک ڈیزائن کا فنکشن ہے to convey a message or to communicate a message یعنی کہ کوئی پیغام پہنچانا دوستو گرافک ڈیزائن کی ایک خوبصورت بات یہ ہے کہ جب ہم گرافک ڈیزائن کی مدد سے کوئی بھی پیغام کسی دوسرے تک پہنچاتے ہیں تو وہ ہم صرف الفاظ کی مدد سے نہیں پہنچا رہے ہوتے بلکہ اس میں visual involve ہوتا ہے یعنی کہ ہم وہ پیغام کسی منظر نامے کی مدد سے دوسرے تک پہنچا رہے ہوتے ہیں اس طرح سے اس پیغام کو سمجھنا اور understand کرنا بہت ہی آسان ہو جاتا ہے دوسرے جب بات کی جائے message communicate کرنے کی تو یہ یاد رکھیں کہ جب بھی کوئی message communicate کیا جا رہا ہوتا ہے تو اس کا کچھ purpose ہوتا ہے کوئی مقصد ہوتا ہے جیسے کہ to inform to educate or to persuade یعنی کہ معلومات فراہم کرنا تعلیم دینا یا کسی چیز کے بارے میں منانے کی کوشش کرنا چلیں اس سارے فنومنہ کو ایک مثال کے مدد سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں فرض کر لیں کہ آپ کے college یا university کے اندر کوئی sports event ہونے والا ہے اور اگر آپ کوئی ایسا poster یا کوئی ایسا add اپنے college university میں لگاوا دیکھتے ہیں notice board پہ جس کے اندر آپ کو اس event کے حوالے سے تمام details اور معلومات فراہم کی گئی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ graphic design کے مدد سے آپ کو inform کیا جا رہا ہے اس event کے لئے اسی طرح سے اگر آپ save water کے حوالے سے کوئی add دیکھتے ہیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ graphic design کے مدد سے آپ کو پانی کی کلت کے مسئلے اور اس کے حل کے بارے میں educate کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اسی طرح سے اگر آپ کسی بھی product یا service کا add یا tv commercial دیکھتے ہیں تو جان لیجئے کہ وہ company جو اس product یا service کو بیچنا چاہ رہی ہے وہ آپ کو persuade کرنا چاہ رہی ہے یعنی کہ منانے کی کوشش کرنا چاہ رہی ہے graphic design کی مدد سے کہ آپ اس product یا service کو خرید لیجئے آئے اب ہم بات کرتے ہیں message communicate کرنے کے حوالے سے کہ message جب کوئی communicate کیا جا رہا ہوتا ہے تو اس کا کوئی subject matter بھی ہوا کرتا ہے یعنی کہ topic جی مثال کے طور پہ graphic design کے مدد سے جب آپ کو کوئی پیغام دیا جا رہا ہوگا تو وہ یا تو کسی product کے حوالے سے ہوگا یا پھر کسی service کے حوالے سے ہوگا کسی business brand کسی social problem یا پھر کسی event کے حوالے سے کوئی detail ہوگی جب آپ online freelance market کے اندر کام کرتے ہیں تو آپ کو graphic design کے اندر سب سے زیادہ جس topic پہ کام کرنے کا موقع ملتا ہے وہ ہے product اور service چلیں آئیں تھوڑا سا جان لیتے ہیں product اور service کے بارے میں کہ یہ کیا چیزیں ہیں دوستو کوئی بھی ایسی چیز جس کو آپ touch کر سکیں اور feel کر سکیں وہ product کہلاتی ہے جبکہ اس کے برعکس service ایک ایسی چیز ہے جس کو آپ touch نہیں کر سکتے محسوس نہیں کر سکتے لیکن آپ کو فائدہ ان دونوں ہی سے ہوا کرتا ہے مثال کے طور پہ touch paste ایک product ہے اس کے برعکس courier کی service ایک service ہے دوستو جب ہم message communication کو دیکھتے ہیں تو اس میں ایک اور بات ایسی ہے جس کے بارے میں ہمیں جاننا ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ کونسے tools ہیں جن کی مدد سے آپ کو visually کوئی message communicate کیا جا سکتا ہے آئیں ایک نظر ڈالتے ہیں ان tools کے اوپر جب ہم graphic designer کے طور پہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو یا تو ہم text کا استعمال کرتے ہیں یا pictures کا اور یا پھر drawings کا drawings یا sketches دوستو تصویریں کھینچنے کا جو عمل ہے اس کو photography کہتے ہیں یہ تو تقریباً آپ سب ہی لوگ جانتے ہوں گے اس کے علاوہ graphic design کے اندر text کو handle کرنا manage کرنا اور create کرنا typography کہلاتا ہے اس کے علاوہ drawing کرنا sketching کرنا illustration کہلاتا ہے پھر کرنا کریں ان تینوں چیزوں کے بارے میں آنے والے lessons میں آپ کو بہت detail سے بتانے والا ہوں اگر ہم اس ساری information کو غور سے دیکھنے کی کوشش کریں تو ہمیں پتا یہ چلتا ہے کہ graphic design ایک ایسی form of art ہے جس کے اندر ہم text pictures اور drawings کے مدد سے کوئی بھی message visually یعنی کہ منظر کے طور پر communicate کرنے کی کوشش کرتے ہیں دوستو قدرت نے ہمیں communication کے لیے دو بہت ہی خوبصورت تحفے دے رکھے ہیں ایک ہماری زبان جسے ہم الفاظ ادا کرتے ہیں اور ایک ہماری آنکھیں جن سے ہم منظر کو دیکھتے ہیں ہماری زبان کا تعلق الفاظ سے ہے اور graphic design میں الفاظ کا تعلق typography سے ہے بلکل اسی طرح ہماری آنکھوں کا تعلق منظر کشی سے ہے اور منظر کشی photography کے through بھی ہوا کرتی ہے اور illustration کے through بھی میں امید کرتا ہوں کہ اس ساری information کو سننے کے بعد آپ graphic design کا basic مطلب سمجھ گئے ہوں گے موسیقی 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 موسیقی